بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنا گھر اور خوبصورت گھر ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے گھر چھوٹا یا بڑا ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا چھوٹے گھر کو بھی اگر ایک خوص وائف ہے وگنائز کر کے رکھتی ہے نا توہی پر اس عورت کی ہوا ہوا ہو جاتی ہے تو اس کے لئے کچھ ٹپس اور ٹرکس میں آپ لوگ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کرنے لگی ہوں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہیں کہ سب لوگ ٹھیک ہوں گے سب سے پہلے تو میں آپ کو جو دکھا رہی ہوں یہ وہ والی بلٹ ہے جو میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ کس طرح سے تھرمکول کے ساتھ ہم گلو بنا کر تو ان چیزوں کو جوڑ سکتے ہیں تو اگر کسی نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی آپ لوگ وہ ویڈیو جا کے دیکھیں تو آپ اپنے گھر کے تقریبا سارے ہی برطن اس گلو کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں تو یہ میں دکھا رہی ہوں کہ کتنا اچھا اس نے ورک کی ہے اور یہ جو میرا کپ تھا اتنا زیادہ ٹوٹا ہوا تھا تو یہ دیکھیں بلکل بھی اس میں سے پانی نہیں نکر رہا اور بلٹی بھی بہت اچھی طرح سے جوڑ گئی ہے تو چلے پھر بینہ ٹائمز آئی کے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں ایسا ڈرائر ہینڈ بیٹر اور کوئی بھی ایسا جوسر وہہرہ یا کوئی بھی مشین کی جو اتار ہوتے ہیں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو ہم اٹھ کے رکھتے ہیں تو وہ بار بار علشتی رہتی ہیں تاریں تو اس طرح کی اور بھی ٹپس میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہیں کس طرح سے ہم ان چیزوں کو ارگنائز کر کے رکھ سکتے ہیں آج میں ایک نئی ٹپ کے ساتھ آئی ہوں کہ کس طرح سے آپ اپنی علماری کے اندر سپیس بجا سکتی ہیں تو اس طرح سے اس کو آپ لے پیٹے اور پیٹنے کے بعد آپ اس کو ہینگ کر دیں اپنے علماری کے دور کے ساتھ یا پھر کوئی بھی سوٹیبل جگہ آپ کے پاس ہے تو وہاں پہ آپ اس کو ہینگ کر دیں علماری میں آپ کے پاس جگہ بچ جائے گی وہاں پہ آپ کچھ اور چیزیں بھی رکھ سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ نے اس کو لپیٹ لیا اور تار پیچھے سے کھینچے تاکہ ہینگ کرنے کے لئے ہمارے پاس یہ جو تار ہے یہ اوپر کی سائٹ پہ آ جائے تو اس طرح سے آپ اس کو ہینگ کر دیں اپنے علماری کے دروازے کے ساتھ یا پھر کئی اور جہاں بھی آپ چاہیں تو اس طرح سے آپ کے علماری آپ کے دروازے کے اندر کافی جگہ بچ جائے گی سیکنڈ ٹیپ کی طرف تو یہ میرے پاس ایک ٹوکری پڑی ہوئی تھی جو کہ میں اس میں رکھ لیتی تھی کبھی فروٹ وہہ رہا تو یہ کافی ٹائم سے یہ دروازے پڑی ہوئی تھی یوز میں نہیں کر پا رہی تھی تو میں نے سوچا کیوں نہ اس کو میں یہاں پہ یوز کر لیتی ہوں تو یہ آرٹیفیشل میرے پاس ایک بیل پڑی ہوئی تھی لیوز کی ایک پہلے میں نے بوتل میں رکھا ہوا تھا تو وہ بوتل مجھ سے ٹوٹ کے یہ تو یہ بھی ابھی کابرٹ میں پڑی ہوئی تھی تو میں نے کہا چلیں ان دونوں چیزوں کو میں آج یوز میں لاتی ہوں تو اس ٹوکری کے اندر میں نے اس بیل کو ڈالا ہے اور اس کو پچھلی سائٹ سے دھاگے کے ساتھ پکا کر لی اگر آپ کے پاس پتلا سا کتار ہے تو اس کے ساتھ آپ کر لی میرے پاس وہ نہیں تھا تو میں نے دھاگے کی مدد لے لی ہے تو یہاں پہ ایک اور میں نے چھوٹی سی تار میرے پاس تھی تو اس کے ساتھ میں نے ہینک کرنے کے لیے اس کے اندر ڈال دی ہے اس تار کو تو اس کو میں لٹکا دوں گی اس تھوڑی سی اونچی سائٹ پہ تو یہ دیکھیں میں نے اس کو سڑیوں کے پاس لٹکا دیا بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے اور دونوں بیکار چیزیں جو پڑی ہوئی تھی وہ کام میں آگئی ہیں تو آج کی تھرڈ ٹپ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ سبزیوی کے جو چھلکے ہوتے ہیں اب آپ نے کبھی بھی نہیں پھینکنے تو ان کو بھی ہم یوز میں لائیں گے آپ ان کو ایک دو دن کے لیے پانی میں ڈال کے تو ان کو رکھ لیں ایک دو دن کے بعد اس کا پانی جو ہے آپ اپنے پودوں میں ڈالیں انڈور اور اکٹر جتنے بھی آپ کے پودیں ہیں تو ان سے ان کے گروت بڑی اچھی ہوگی تو میں نے آپ لوگ کے ساتھ پچھلی ویڈیو میں شیئر کیا تھا تو آج میں آپ کو اپنا وہ پلانٹ بھی دکھاؤں گی پہلے وہ بالکل بھی نہیں بڑھ رہا تھا لیکن جیسے ہی میں نے یہ پانی ڈالنے شروع کیا ہے تو دیکھتے دیکھتے ہی اس کی گروت بڑی اچھی ہوگئی ہے تو یہ میں نے آج آلو کے اور ساتھ میں دو تین مرچیں تھی اس کی ڈنگیا ڈال کے تو میں نے ان کو بگو دیا تھا میں نے صبح ڈالا تھا اور شام میں میں نے اس کو یوز کر لیا پانی کو تو گرمی ہے تو آپ ایک یا دو دن رکھ لیں سردی میں آپ نے تین دن رکھنا ہوتا ہے تو یہ دیکھیں ابھی اس کا پانی کا کلر چینج ہو چکا ہے تو اس کے اندر سے سارے چلکے بھیرہ نکال کے میں پودے میں پانی ڈالنے جا رہی ہوں تو یہ دیکھیں یہ میرا جو پودے ہے یہ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کے لوگ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ اس کے اندر میں نے اسی طرح چلکے بگو کے رکھے تھے اور دوسرے دن میں نے اس کا پانی ان کی جڑوں میں ڈال دیا تھا تو آج میں نے تھوڑا سے اس میں ڈال لیا ہے اور تھوڑا سے میں نے یہ جو پھول والے پودے ہیں آج کل بہت زیادہ ہر کسی کے گھر میں ہوتے ہیں تھوڑا سے اس میں ڈال دیا ہے کیونکہ یہ بھی جلدی گروہ کر جاتے ہیں تو گھرمیوں کے موسم میں اگر ان پر پھول آتا ہے تو بڑے ہی اچھے لگتے ہیں دودھ کے ڈپوں کو بھی کافی طریقے سے میں نے آپ لوگ کو یوز کرنا دکھایا ہے تو آج ایک اور میں اس کا یوز لے کے آئی ہوں تو مجھے ضرورت تھی کہ مجھے اپنے فریچ کے اندر ان کو رکھنا تھا سبزی وہرہ ڈال کے تو آگے میں شیئر کروں گی کہ وہ میں نے کس طرح سے اس کو ارگنائز کیا ہے فریچ کے اندر تو یہاں سے میں نے اس کو کٹ لیا تھا تو تھوڑا سا مجھ سے سائٹ سے بھی کٹ کیا تھا یہ والا لیکن کوئی بات نہیں ہے تو اس کو آپ اس طرح سے نبائی میں کٹ لیں اگر آپ اس کو بہر بہر سائٹ پر فولٹ کرتے ہیں تو آپ کو سٹیپل کرنا پڑے گا تو اندر والی سائٹ پر جب ہم چیزیں رکھیں گے تو یہ اس طرح سے سائٹ پر ہو جائیں گے تو دوسرے کو بھی میں کٹ لوں گی لیکن اس کو میں ایک اور طریقے سے کٹ لوں گی تاکہ اگر میں دوسرا ڈبائی اس کی اوپر رکھوں تو یہ اس کے اندر جو سبزی وہرہ رکھی ہوئی ہو وہ خراب نہ ہو تو اس کو میں اس طرح درمیان سے کٹ لوں گی اور ایک سائٹ میں اس کی پوری کھول لوں گی اور دوسری سائٹ سے میں ہلکا سے اس کو کھول لوں گی تاکہ اوپر میں کوئی اور ڈبائی رکھوں تو اوپر والا ڈبا جو ہے نیچے والے ڈبے کے اندر نہ گس جائے تو یہ دیکھیں دونوں میں نے کٹ لی ہیں اب اس کے اندر میں رکھوں گی سبزیاں اور میں اس کو رکھوں گی اپنے اس والے فریج کے اندر تو یہ دیکھیں یہ جو اس کے ساتھ ایک ٹوکری سے دی ہوئی ہوتی ہے تو یہ بالکل بھی کام کی نہیں ہوتی کوئی بھی سبزی فروٹ رکھو تو یہ اس کے اندر سے نکل جاتا کیونکہ اس کے جو راڈ لگی ہوئے ہیں ان میں بہت زیادہ گیپ ہے تو ایک دو طریقے اور بھی ہیں جو کہ میں نے ویڈیو میں بھی شیئر کی ہوئے ہیں کہ کس طرح سے ہم اس کے اندر فروٹ اور سبزیاں رکھیں گے تو وہ نیچے نہیں گریں گی تو آج ایک نیا طریقہ میں لے کے آئی ہوں میرے پاس ڈبے پڑی ہوئے تھا میں نے کہا چلو ان کو میں یوز کر لیتی ہوں تاکہ یہ ارگنائز بھی رہے اور میری سبزیوں اور فروٹ بھی خراب نہ ہوں تو یہ دنیا میں نے اس کے اندر ڈال دی ہے مرچے ڈال دی ہے تو اس کے اندر رکھنے سے نا دنیا اور مرچے بھی محفوظ رہیں گی اور کافی دن بھی چلیں گی تو اس طرح سے آپ نے ایک ڈبہ اس طرح رکھ لینا ہے اور اگر دوسرا ڈبہ آپ سائٹ پہ رکھتے ہیں سائٹ پہ بھی جگہ ہے ورنہ آپ اس کو دوسرے ڈبے کی اوپر بھی رکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے کھیرے رکھ لی ہیں کیونکہ کھیرے بھی اگر میں اس میں رکھتی ہوں تو وہ کھیرے نیچے گر جاتے ہیں اور پھر نیچے کوئی دودھ کی دیکھچی بھیرہ پڑی ہوتی ہے یا کچھ اور چیز تو وہ گرنے کا ڈر ہوتا ہے تو اس طرح سے میں نے اس کے اندر رکھ لی ہے تو بہت اچھی طرح سے اورگنائز ہو گئے ہیں سبزیاں بھی آپ کی محفوظ ہو گئی ہیں کوئی فروٹ رکھنا چاہتے ہیں تو بھی آپ اس طرح سے ان ڈبوں میں ڈال کے آپ رکھ سکتی ہیں اور گبی کا پھول تھا وہ نیچے نہیں گر رہا تھا تو میں نے اسی طرح سے رکھ لی ہے ساتھ میں میں نے انڈے بھی اسی طرح ڈبوں میں ڈال کے رکھ لی ہیں تو یہ دیکھیں تو بعض لوگوں کا میں نے دیکھا ہے کہ یہ باسکٹ جو ہے انہوں نے نکال کے تو باہر ہی رکھی ہوئی ہوتی ہے تو آج یہ وڈیو دیکھنے کے بعد وہ لوگ بھی اس باسکٹ کو فریج میں رکھنے پہ مجبور ہو جائیں گے آج کی جو لاسٹ ٹپ ہے وہ بہت ہی یوسفل ہے اور ہی کینر بہت سے لوگوں کا اس سے بھلا بھی ہو جائے گا تو یہ میں نے ایک شرٹ لی ہے جو کہ میں اس سے ڈسٹنگ کرتی ہوتی ہوں تو اس کے میں نے بازو کو کٹ لینا ہے بازو کو کٹنے کے بعد اس کو میں ابھی کس طرح سے یوز میں لارہی ہوں تو یہ میں آپ کو ابھی دکھاتی ہوں یہ میں نے اس کو گیلا کر لیا ہے بازو کو گیلا کرنے کے بعد اس کو میں چھڑا دوں گی اپنے جوڑو پہ جوڑو پہ چھڑانے کے بعد اس سے ہم کریں گے اپنے سارے گھر کی صفائی اور آج کے جس طرح کے بہت سے لوگوں کو ڈسٹ الیرجی ہے تو مجھے خود بھی ہے تو میں نے یہی طریقہ اپنایا ہے اب میں اس کے ساتھ ہی جوڑو گھاتویں بلکہ بھی ڈسٹ نہیں اڑتی اور آپ الیرجی سے محفوظ رہتے ہیں اگر آج کی میری ویڈیو آپ لوگ کو ذرا بھی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں ساتھ میں چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور بیل نوٹفکیشن کو آل پہ رکھیں تاکہ جب بھی میری کوئی نیو ویڈیو آئے تو سب سے پہلے اس کا نوٹفکیشن آپ کو ملے اور آپ اس طرح سے اچھے اچھے ٹپس اور ٹرکس کو فالو کرتے رہیں اوکے جی اللہ حافظ